ہمارے بڑے اچھے دوست تھے نوجوان عالم دین تھے بحار اور جھارکن میں ہم لوگوں نے ساتھ میں پروگرام بھی کیا تھا ہمارے اتر پردیش کے رہنے والے تھے مولانا عبد الرحمن ساجد سلفی ہمارے بنارسے جامعہ سلفیا سے انہوں نے پڑھائی بھی کی تھی ممبئی کے اندر کرلا میں ایک مسجد کے امام تھے بہت اچھے مقرر تھے اور بہت اچھے انسان تھے خوبصورت بھی تھے خوبصیرت بھی تھے ابھی پچھلے ہفتے کی خبر ہے مولانا عبد الرحمن صاحب ایک پروگرام میں پونا جاتے ہیں وہاں پہ تقریر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں اس کے حقوق کے بارے میں تقریر کرنے کے بعد رات ہی میں وہ ممبئی کے لیے چلنے لگتے ہیں کیونکہ وہ ایک مسجد کے امام ہیں اور مسجد کی کمیٹی نے یہ کہہ کر کے رکھا ہے کہ آپ کو ہر حال میں فجر کی نماز میں رہنا ہے اوہ لوگو مولوی کوئی روبوٹ تو نہیں ہوتا مولوی کوئی مشین تو نہیں ہوتا اس کے پاس بھی تو ضرورتیں ہو سکتی ہیں اس کے پاس بھی تو مجبوریاں ہو سکتی ہیں تم نے مولویوں کو مشین سمجھنا کیوں شروع کر دیا ہے بند کر دو مولویوں کو مشین سمجھنا مدرسوں میں پڑھانے والے مولویوں کو آپ نے پانچ پانچ ہزار روپیے کی تنقابر رکھا ارے پانچ ہزار کی تو لوگ چاہے اور پان پی کھا جاتے ہیں پی جاتے ہیں پانچ ہزار میں وہ مولوی کس طریقے سے اپنے بچوں کا پیٹ پا لے گا کبھی آپ نے سوچا وہ بیچارہ دس سال تک مدرسے میں مدرسے کی پتلی دال پی کر کے اور بغیر چھلا ہوا آلو کھا کر کے اس نے مدرسے میں پڑھائی کی لوگوں کے دروازوں پر بھکاری بن کر کے جاگر کا کھانا اس نے کھایا اور آج جب وہ آلوی نے دین بن کر کے آیا آپ نے پانچ ہزار میں اور سات ہزار میں اس کو مسجد کا امام بنایا شرم آنی چاہیے مسجد کے امام سے زیادہ تو محلے میں جھاڑو لگانے والے کی اور صفائی کرنے والے کی تنخواہے شرم آنی چاہیے اور اس کے بعد اتنی پابندی ہے کہ صاحب پورا محلہ مسجد میں نظر نہ آئے اگر امام بچارہ کسی دن فجر میں نہیں آیا محلوی صاحب آپ فجر میں نظر نہیں آئے پورا ایک ایک نمازی جب تک پوچھ نہ لے اور تحقیقات نہ کر لے تب تک محلوی کو نہیں چھوڑے گا اس کے پاس بھی تو ضرورتیں ہو سکتی ہیں میرے بھائی اور ایک بہت بڑا فتنہ یہ بھی ہے آپ نے امام صاحب کے لئے کمرہ بنوایا بڑا احسان کیا بڑے احسان کے ساتھ لو کہتے ہیں ہمارے یہاں امام صاحب کے لئے کمرے کا بھی انتظام کیسا کمرہ ہے چھوٹی سی کوٹری ہے بیچارہ امام سر ایک دیوار میں اس کا ٹکرا رہا ہے تو پیر دوسری دیوار میں ٹکرا رہا ہے اتنا بڑا کمرہ ہوتا ہے امام صاحب کا کہ وہ مرگی کا دربہ بھی اس سے بڑا ہوتا ہے وہ بیچارہ فیملی لے کے نہیں رہ سکتا اس کی بیوی بیچاری زندگی بر شادی شدہ ہونے کے بعد بھی اپنے شوہر سے دور رہے اوہ لوگو تم نے ان مولویوں کی زندگی کو ایسا کیوں بنا دیا مدرسوں میں پڑھانے والے ٹیچروں کے لئے اپنے فیملی کوارٹر کا انتظام کیوں نہ کیا کل اگر اس مولوی کے قدم بہکے اس امام کے قدم بہکے اس خطیب کے قدم بہکے اس ٹیچر کے قدم بہکے وہ تو گنے گار ہوگا ہی ہوگا ہم اور آپ بھی کم گنے گار نہ ہوں گے ہم نے ان کو اپنی فیملی سے دور کر کے بہت بڑی آزمائش میں ڈالا ہے یہاں پہ بہت ساری مسجدوں کے ذمہ دار بھی ہوں گے مدرسوں کے ذمہ دار بھی ہوں گے میں اللہ کا واسطہ دے کر کہ آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے ادارے میں پڑھانے والے ٹیچروں کے لئے ایسی جگہوں کا انتظام کرئے کہ وہ فیملی کے ساتھ رہیں آپ مسجدوں کے اماموں کے لئے فیملی کوارٹر کا انتظام کیجئے آپ کو اگر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کا حق ہے تو اس مولوی کو بھی پورا پورا حق ہے میرے بھائی سرکاری ٹیچر مر جائے اس کی بیوی کو سرکاری نوکری مل جاتی ہے سرکاری ٹیچر مر جائے ساٹھ سال کی سرویس پورا کرنے کے بعد مر جائے تو اس کے پریبار کو پینشن ملتی ہے ساری زندگی ممبر پر چڑھ کر کہ اللہ رسول کا درس دینے والا مولوی مر جائے اس کے کپن کا بھی کوئی انتظام کرنے والا نہیں اس کے بچوں کی پڑھائی کی کوئی خبرگیری کرنے والا نہیں کیا یہ درد کی بات نہیں ہے کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے میرے بھائی دنیا کی ہر قوم اپنے گرو کی اپنے ٹیچر کی اپنے استاز کی اس کا سممان کرتی ہے ہماری قوم تو سب سے دادہ مولویوں کے اندر کیڑا نکالتی ہے ٹھیک ہے وہ انسان ہیں ان کے اندر چھے بھی لوگ ہیں پورے لوگ بھی ہیں ان کے اندر کمیاں ہیں کوتائیاں ہیں مگر یہ سوچو کی آج کے اس دور میں وہی ہیں جو آپ کو اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں رسول کے بارے میں بتا رہے ہیں جنت کے بارے میں بتا رہے ہیں جہنم کے بارے میں بتا رہے ہیں اللہ کی قسم اگر یہ علماء دنیا سے چلے گئے آپ کو کوئی کلمہ پڑھانے والا آپ کو کوئی قرآن بتانے والا آپ کو کوئی اللہ کے بارے میں بتانے والا نہ ملے گا مولوی بیچارے مر جاتے ہیں ان کے بعد ان کے بچوں ان کے پریبار کا کیا ہوتا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں عبد الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانا آئے بہت جلدی ہے انہوں نے ٹیکسی پکڑی ممبئی سے پونہ سے ممبئی کی ٹیکسیاں چلتی ہیں شیرنگ ٹیکسیاں ایک ٹیکسی میں سات لوگ بیٹھے ہیں اور ٹیکسی ڈرائیور پوری سپیڈ سے چلا رہا ہے کیونکہ اس کو رات میں دو ٹریپ کرنا ہے اس کو ممبئی سے پھر پونہ آنا ہے اور جلدی جلدی سارے پیسنجر کو پہنچانا ہے ان کی منزل پر رات کے گیارہ بارہ بجے کے بیچ کا ٹائم ہے ممبئی اور پونہ کی ہائی ویپر ڈرائیور نے گاڑی کا کنٹرول کھو دیا گاڑی بائیں سائیڈ میں بہت بری طریقے سے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا اور سات لوگوں میں سے چھے لوگوں دوئی سپاٹ مر گئے میرے بھائیوں میرے ساتھیوں کیا مولانا عبد الرحمن صلی اللہ نے یہ سوچا ہوگا کہ میں پونہ سے تقریر کرنے کے بعد اپنی بیوی کی شکل نہ دیکھ پاؤں گا اپنے بچوں کی شکل نہ دیکھ پاؤں گا ان کا انتقال ہو جاتا ہے ان کی لاش کی فوٹو آتی ہے اللہ کی قسم وہ لاش کا فوٹو دیکھ کر کے آپ زندگی کا فوٹو دیکھیں اور لاش کا فوٹو دیکھیں آپ کی آنکوں میں آس ہوا جائیں گے خوبصورت چہرہ ہے لہو لہان ہو چکا ہے سر پورا پیچک چکا ہے اور آن بائی سپوٹ ان کا انتقال ہو جاتا ہے میرے بھائی یہ موت بڑی بے رحم ہوتی ہے یہ موت بڑی صفاق ہوتی ہے اس موت کو کوئی مطلب نہیں کہ آپ کی بیوی کے اوپر کیا گزرے گی آپ کے بچوں پر کیا گزرے گی آپ کے بعد آپ کے گھر والوں پر کیا گزرے گی اس موت کو اس سے کوئی مطلب نہیں کہ آپ نے کون کون سے سپنے دیکھے تھے آپ کی زندگی کا کیا ٹارگٹ تھا آپ نے کیا سوچا تھا موت تو اپنے ٹائم پر آئے گی اور آپ کو لے کر کے چلی جائے گی چلی جائے گی وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِيَاتِيَا حَدَكُمْ الْمَوتِ اے ایمان والو ہم نے تم کو جو روزی دی ہے تم اس میں سے کھرچ کرو اس کے پہلے کی موت آجائے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا اَخْرْتَنِي الَا عَجَلٍ قَرِيب اور جب موت آجائے گی تو انسان کہے گا اے اللہ تھوڑا سا موقع اور دے دیتا تھوڑا سا ٹائم اور دے دیتا اے اللہ بہت پیسہ میرے بینک میں رکھا ہوا تھا میں تیری راہ میں صدقہ کر دیتا اے اللہ میں تیرے راستے میں دے دیتا اللہ حکر لیکن موت کے بعد سوائے پشتانے کے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں جائے گا موت کے بعد انسان دوبارہ دنیا میں آنے کی تمنہ کرے گا لیکن بہت ساری آرزوں ایسی ہوتی ہے جو کبھی پوری نہیں ہو سکتی مرنے کے بعد کبھی دنیا میں کوئی واپس نہیں آیا ہے کبھی رات میں کمرے میں آپ لیٹے ہوں اور لائٹ چلی جائے تو عورتیں تو ڈر جاتی ہیں بچے ڈر جاتے ہیں بلکل اندھیرہ ہو جاتا ہے ہم بھی ڈر جاتے ہیں انسان بلکل اندھیرہ ہو جائے تو انسان سوچنے لگتے کہاں جائے دروازہ کدھر ہے سوچ کدھر ہے سامان کدھر ہے انسان سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے ہو لوگو جب رات میں کبھی آپ کمرے میں تنہائی میں ہوتے ہیں اور لائٹ چلی جائے اندھیرہ ہو جائے کہ آپ اس وقت کے بارے میں نہیں سوچتے جب آپ اپنی قبر میں ہوں گے اور وہاں بھی اس سے زیادہ اندھیرہ ہوگا اور وہاں پر آپ کو بچانے والی کوئی بیوی نہ ہوگی وہاں پر آپ کو بچانے والے کوئی ماں باپ نہ ہوں گے کوئی رشتہ دار نہ ہوگا اس موت کے بارے میں اس قبر کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے اس موت کے بارے میں ہم کیوں نہیں سوچتے موت کے آنے کے بعد انسان یہ تمنہ کرے گا کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع دے دیا جائے اللہ نے فرمایا قرآن کے اٹھارہ وے پارے میں حتی ازا جاہدہم الموت جب موت کا ٹائم آتا ہے انسان یہ کہتا ہے قَالَ رَبِّرْ جِعُون اے اللہ تُو ایک مرتبہ مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دے لَعَلِّي آمَلُ سَالِحَا اے اللہ میں دوبارہ دنیا میں جانے کا چانس مانگ رہا ہوں اس لیے نہیں کہ بیٹی کی شادی کرنا ہے اس لیے نہیں کہ بیوی کے نام بیک بیلنس کرنا ہے اس لیے نہیں کہ مکان بنوانا ہے اس لیے نہیں کہ بیٹی کے جہیز کا انتظام کرنا ہے آج کتنے بڑے باپ ہیں جوان بیٹیاں ان کے گھر میں خوبصورت بھی ہیں دیندار بھی ہیں نمازی بھی ہیں قرآن بھی پڑھنے والی ہیں مگر پورے گاؤں میں کوئی ان سے رشتہ کرنے والا نہیں ہے کیونکہ اس غریب کے پاس اپنی بیٹی کو بیچنے کے لیے پیسہ نہیں ہے لوگو آج ہم نے ایسا ماحول بنا دیا کہ آج بیٹیوں کا سودا ہوتا ہے جتنا کوالیفائیڈ داماد ہو سرکاری نوکری والا داماد ہے تو الگ قیمت ہے اچھا بزنس والا داماد ہے تو الگ قیمت ہے آج ہم نے دامادوں کی قیمتیں بنا کر رکھ دی آج تم اپنی بیٹیوں کا سودا کر رہے ہیں سودا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے اہلِ حدیث کر رہا ہے بڑے فقر سے ہم کہتے ہیں کہ صاحب سیمانچل میں ایک قوم ایسی بھی ہے کہ پوری قوم اہلِ حدیث ہے کبھی ہم کہتے ہیں دوسری جگہ پر بات نکلتی ہے کہ کٹیہار سے لے کر کہ کشن گنچ تک چلے جاؤ ارریا سے فور بیز گنچ سے لے کر کہ آپ پورنیا کے تمام علاقوں کو دیکھو بڑی تعداد میں ایک ایسی قوم رہتی ہے جو سب کی سب اہلِ حدیث ہے مگر اہلِ حدیث کا مطلب صرف سینے پر ہاتھ بادنا تو نہیں ہوتا ہے میرے بھائی اہلِ حدیث کا مطلب صرف نماز میں زور سے آمین کہنا تو نہیں ہوتا ہے اہلِ حدیث کا مطلب ہوتا ہے قرآن و حدیث پر چلنے والا اور اللہ کی قسم جو قرآن و حدیث پر چلے گا وہ جہیز کی ڈیمانڈ تو نہیں کرے گا وہ جہیز کا لیندین تو نہیں کرے گا جو آج ہمارے یہاں ہو رہا ہے بیٹیوں کا سعودہ ہو رہا ہے اور آج ہم نے ایسے حالات پیدا کر دیئے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو نہ چاہ کر کہ بھی باپ کی پیشانی پر بل پڑ جاتا ہے کہ یہ کیسی مسئیبت میرے پاس آگئی اس کو پڑھانا بھی ہوگا یہ جمان ہوگی تو زمانے کی گندی نظروں سے اس کو بچانا بھی ہوگا جب یہ جمان ہوگی تو اس کو زمانے کی گندی نظروں سے بچانا بھی ہوگا اس کو بے پردگی سے بھی بچانا ہوگا اس کو بے حیائی سے بھی بچانا ہوگا اس کے دوپٹے کا بھی خیال کرنا پڑے گا اس کے کپڑے کا بھی خیال کرنا پڑے گا اور جب بڑی مشکل سے یہ جمان ہو جائے گی تو پھر اس کے لئے جہیز کا انتظام کرنا پڑے گا انسان کے دل میں یہ خیال آ ہی جاتا ہے کہ اللہ یہ کون سی مصیبت ہمارے گھر میں آ گئی اس سے تو بہتر تھا کہ مجھے بیٹا ہو جاتا ہم نے یہ حالات بنا دیئے ہم نے یہ حالات بنا دیئے ورنہ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں بیٹیاں تو اپنے ماں باپ کے لئے جنت کی خوشخبری لے کر کے آتی ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ابتلیا من حاضح البنات شیئن جس کو اللہ تعالی بیٹی دے دے اور بیٹی کے امتحان میں وہ کھرا اتر جائے وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من آل جاریت اینی حتی تبلغا جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دے دیں اور دونوں بیٹیوں کی اس نے اچھی پرورش کر لی دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں اچھا لوگ کہتے ہیں نا بیٹیاں پر آیا دھن ہوتی ہیں لوگ ایسا بولتے ہیں معاف کیجئے گا یہ ہندوستان کا کلچر ہوگا یہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا کلچر ہوگا بیٹیاں پر آیا دھن نہیں ہوتی بیٹیاں اپنا دھن ہوتی ہیں بیٹیاں اپنا دھن ہوتی ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماں باپ آخری ساسے لے رہے ہیں اور اسی گھر میں رہنے والا جوان بیٹا ایک بار پلٹ کر کے باپ کی اور ماں کی حال چال نہیں لیتا ہے اور بیٹی بیچاری سسرال سے دوڑی دوڑی آتی ہے اور ماں کے بغل میں بیٹھ کر اور باپ کے بغل میں بیٹھ کر ان کی سیوا کرتی ہے ان کی خدمت کرتی ہے بیٹیوں کو پر آیا دھن سمجھنے کی یہ ذہنیت نکال دو میرے بھائیوں بیٹیاں ہمیشہ اپنی ہوتی ہیں اور جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دے دیں اور اللہ کے دیارے نبی کہتے ہیں کہ جس نے ان دونوں بیٹیوں کی پرورش کر لی یہاں تک کہ وہ دونوں بیٹیاں جوان ہو گئیں تو قیامت کے دن وہ انسان اس حال میں آئے گا اللہ کے نبی نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں لگی ہوئی ہیں بیٹیوں کی پرورش کرنے والا وہ باپ وہ ماں کہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طریقے سے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں مگر ہم نے جہیز کی اس رسم کی وجہ سے ہم نے آج بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مولوی حضرات کے یہاں بھی جہیز لیا جا رہا ہے مولوی بھی اپنے بیٹے کی شادی پر جہیز لے رہا ہے اور مولوی بھی اپنی بیٹی کی شادی پر جہیز دے رہا ہے جہیز دینا مجبوری ہو سکتی ہے لینا مجبوری نہیں ہو سکتی ہے اگر آپ لے رہے ہیں اس کا مطلب کی آپ اس چیز کو جائز سمجھ رہے ہیں میرے بھائی آپ اپنی غیرت کا اور اپنی عزت کا جنازہ خود نکال رہے ہیں شادی کے پہلے دن جس بیڈ کے اوپر آپ سوتے ہیں وہ بیڈ آپ کو سسرال سے مل رہا ہے جو شیروانی پہن کر کے آپ نکاح پڑھ رہے ہیں وہ شیروانی بھی سسرال کے پیسے سے مل رہی ہے جو خوبصورت ٹائٹن کی گھڑی آپ نے تین چار ہزار کی لگائی ہے وہ بھی آپ کو سسرال سے ملی ہے تو آپ کس ٹائپ کے مرد ہیں آپ کے ہاتھوں میں تو دو چار چونیاں پہنا دی جانی چاہیے آپ کو تو خاتون کا لقب مل جانا چاہیے سوچئے میرے بھائی اس جہیز نے ہمارے نوجوانوں کو قاہل بنا دیا میں کہتا ہوں میرے نوجوان ساتھیوں تم اگر یہ تیہ کر لو اپنی کمائی سے اگر بہترین بیڑھ نہ ہوا ایک معمولی بستر پر اور ایک معمولی چٹائی پر اپنی بیوی کے ساتھ ہم گزار لیں گے جب اللہ طاقت دے دے گا ہم مسیری کا انتظام کر لیں گے اگر تم یہ سوچ لو ٹھیک ہے ہمارے گھر میں فرز نہیں آئے گا جب اللہ توفیق دے گا ہم فرز خرید لیں گے تب تک ہم گھڑے کے تھنڈے پانی سے کام چلا لیں گے ٹھیک ہے ہمارے گھر میں بائیک نہیں ہے ہم سائیکلزی سواری کر لیں گے جب اللہ طاقت دے گا ہم فورویلر لے لیں گے یہ مزاج بنا لو یہ ذہن بنا لو اللہ کی قسم اللہ آپ کو برکت دے گا لیکن یہ جہیز کی رسم تقریریں کرنے سے ختم نہیں ہوگی عمل کرنے سے ختم ہوگی کہ جب آپ یہ سوچ لیں گے کہ ہاں اس رسم نے آج سماج کی بیٹیوں کی شادی کو مشکل بنا دی بیٹی جوان ہوتی ہے بیس سال کی عمر میں بیٹا جوان ہوتا ہے بیس سال کی عمر میں اور اس جہیز کی رسم کی وجہ سے شادی بیعہ کی ان رسموں کی وجہ سے آج بیٹیاں تیس تیس سال کو کروس کر رہی ہیں بیٹوں کی عمر پچیس تیس سال کے پار ہو رہی ہے اتنی عمر ہونے کے بعد ان کی شادی ہو رہی ہے میرے بھائیو اتنی عمر تک اگر ان سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا اور آج تو حالات آپ دیکھ رہے ہیں